امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا ناظرین میں ایک ایسے کردار کی آپ کو بعد آج سناؤں گا اس کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ نام لینے سے جو ہے نا یہ سٹوری کچھ اس طرح کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا میرا دشمن بن جائے گا میرا دوست ہے بہت اچھا اتنا بھی کلوز دوست آپ نہیں کہہ سکے لیکن اچھا ریلیشن ہے میرا اس بندے کے ساتھ میں نے اس بندے کو جو ہے نا آج دیکھا ہی وہ گاڑی میں سے اترا ہے اور ایک رہت بیکری ہے یہ فوٹر سیڈیوم کے قریب نا تو میں نے جب میں گاڑی میں سے بہر نکل دے دیکھا ہے میں نے تو میں نے اسے آواز دے دی نا میں نے میرے دن میں یہ بات تھی کہ یہ شاید میرا ملوکس بندے نے بڑی زندگی میں جو یعنی ٹریک چینج کیا کبھی یہ رپورٹر بن جاتا تھا کبھی یہ بندہ پروپری ڈیلر بن جاتا تھا کبھی یہ پاسپورٹ کے آفس میں یعنی لوگوں کو بتاتا تھا میں جوگ برتا ہوں بڑا یعنی کہنا جب بھی مجھے یہ بندہ ملے نا زندگی میں تو اس نے مجھے نئے کاروبار بتایا شاید یہ بھول جاتا تھا کہ پچھلی دفعہ سے مجھے کیا بتایا ہویا اس طرح کی اس کی ناوسر باز ٹائپ کہہ لے کہ اس کی زندگی تھی اور وہ بس پاسپورٹ کا کسی نے کہا کہ میں تو کام ہی وہ کرتا ہوں اس طرح کہ وہ اپنے روزگار کے لیے معاملات کرتا تھا میں نے تو پوچھا کہ یار گاڑی کس کی ہے کہتا یار میری ہے میرا بیٹا ڈرائیو کر رہا ہے میں بڑا خوش ہوں اور بڑا حیرت زدہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوں یہ جاننے کے لیے کہ یار اس بندے کے پاس یہ تو وہ لوگ ہوتا ہے جو بڑی جلدی بمپ ہو جاتے ہیں اپنی کمیونٹی میں نا تو لوگ ان کا اعتبار نہیں کرتے تو اس کے پاس گاڑی کس طرح سے آگئے تھوڑا ایکسائٹیڈ ہوا اس نے پوچھا اس نے مجھا کیا شواب دی ہے مجھے کہتا ہے چوچ ساتھ تانتے پتا ہے میری ساری زندگی جدو جہد جو گزر گئی ہے میں اس کا یہ جدو جہد کا جو ہے نا لفظ سنگینا بڑا حیران پریشان ہوں کہ یار یہ اس نوصر بادی کی جو ٹریک جو لوگوں کو یہ یعنی ٹریک کرتا تھا لوگوں کو جو ہے نا ٹریک سے اتارتا تھا مختلف قسم کے شوگوں کے ساتھ اپنا تعلق شو کر کے نا لوگوں سے یہ دیاریں لگاتا تھا یعنی کہ یہ جدو جہد کا لفظ سننے کے بعد نا بڑا ششدر ہوں میں بڑا خود میں میں سوال لیا نشان میں کئی باتوں پر مجھے لگ گیا کہ یار یہ بندہ جدو جہد کہہ رہا ہے اس کی تیر ریپٹیشن بڑی گندی ہے مارکٹ کے انتر جو بھی اس کا جاننے والے مجھے زندگی میں کبھی کوئی ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا یار فراڈی ہے یہ ہے وہ فلان خیر ناظرین میں نے نا پھر اسے تفصیل سے یہ جاننا چاہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ جدو جہد آج گل کیا کر رہے ہو وہ مجھے نا اس کو پتا تھا کہ میں اس کی ہمیشہ جو جھوٹی باتیں ان پر یقین نہیں کرتا تھا وہ چونکہ اب جنڈمن جو ہے نا اس کی وہ جدو جہد تھی وہ رنگ لے آئی وہ مجھے نا ایکسائٹڈ ہوا مجھے کہتا کہ نہیں یہ ساتھ یا میرے ساتھ چلیں میں کوئی جگہ بھی لے کے جاتا ہوں وہ ایک ایری ہے جی وہاں پہ ایریہ کونگا تو آپ سب کو پتا لگ جائے گا وہ ایک ایریہ میں مجھے لے کے جاتا ہے نا وہاں پر اس بندے نے نا فروٹ کی تیرہ ریڈی ہیں جو ہے نا بقول اس کے اسے اپنے بندوں کو وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے اب اس کا طریقہ کر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا مجھے گروہ مل ہے میں نے جو ہے نا اپنے سرور سو کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو کہہ کہ جو ہے نا میں نے ریڈی ہیں لگانے کی پرمیشن لے لینے بندے دیاریوں پر آٹھ ہٹ سرور بندوں کو دیاری دیتا ہے وہ اور گیارہ گھنٹے بندے بارہ گھنٹے اس کے باس کام کرتے ہیں اب اس کا طریقہ واردات کیا ہے دیکھیں وہ جدو جہد جو کر رہا ہے نا یہ کیا جدو جہد کر رہا ہے کہ دیکھیں اس بندے کی کم ضرفی اور کم اقلی دیکھیں کہ مجھ جیسے یعنی کہ ایک سمجھدار آدمی کو اس طرح اس طرح کا لفظ استعمال کر کے وہ اپنے امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے جدو جہد 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 آپ جانے کے یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ریڈیوں کو پڑھنا کیلہ مثال کے طور پر اس نے اتروایا ہے اور اس نے کیلے کی ایک ریڈی جو ہے نا کھڑی کی ہے بیج میں ایک مالٹے والے پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے نا کیلے کی ریڈی جو ہے نا اس نے لگوائی ہے وہاں پہ بندہ اٹھ سو روپے کا مزدور بیٹھا ہو ہے پھر تھوڑا اور فاصلے پہ نا اس طرح دو دو تین تین ریڈی یہ چھوڑ کے نا اس نے کیلوں کی ریڈی یہ جو ہے نا لگوائی ہیں اب آپ نے کیلے لینے ہیں مثال کے طور پر آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے کیلے خرید رہے ہیں آپ نے پہلی ریڈی سے ریڈ پوچھا ہے اس بندے نے فوری طور پر نا جو اس نے اپنا طریقہ واردات بتایا ہے اس بندے نے کیلہ فوری طور پر چھیل کے نا آپ کی گاڑی کے آگے لاغے جانا آپ یہ آپ چیک کریں اور آپ یہ جو بات آپ اس نے آ رہی تھے بعد آپ وہ شہار رہی ہے کہ بڑے میں ایک واردات کی طرف آپ کو لے اس کے نشان دے ہی کرنے جا رہا ہوں آپ کو اب آپ نے کیلہ کھایا ہے وہ چتری والا ہے بڑا میٹھ ہے بڑا زبردست ہے اور بڑا خوبصورت وہ کیلہ ہے آپ نے کھایا ہے اس سے کہا یہ ایک سو سی روپے درجن ہے ایک مثال ہے آپ نے ایک سو سی روپے درجن اس نے آپ کو لاغے اس لئے کھلا دیا ہے کہ باقی اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی کیلے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ زیادہ بہتر تھا جو میں نے کھا کے دیکھ لیا ہے یعنی کہ وہ اس لئے آپ کو کیلہ لاغے پیش کر دے گا اور ایک سو سی روپے ریڈ بتا دے گا درجن کا اس کے بعد آپ ٹرائی کے طور پر اگلی ریڈی پہ آتے ہیں کیا ریڈ ہے وہ کہتا ہی دو سو دس روپے آپ دیکھتے ہیں اس ریڈی کے اوپر پوری ریڈی وہ کیلوں کے ساتھ بھری گئے اب وہ کیلے جو ہے نا بیچنے کے لئے انہوں نے ریڈی نہیں کھڑی گئی اس کا مقصد کیا ہے جب پہلی ریڈی کے کیلے بھک جائیں گے نا تو اسی ریڈی سے کیلے ادھر جاتے ہیں انٹھا ریڈ پھر ایک سو ساٹھ ہو جاتے ہیں ادھر وہ دو سو بیچ کے دے رہے وہ وجہ کیا ہے اس نے سٹاک جو انا اپن کیا ہے آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس ریڈی کے اوپر بہت زیادہ کیلے اس کا ریڈ مناسب ہوگا آپ پوچھتے ہیں بھائی کیا بھا ہوئے وہ کہتا ہی دو سو تیس روپے درجن اور آپ دیکھ کے کیلے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو وہ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے آپ اگلی ریڈی پہ جاتے ہیں وہ ایک سو نویر پہ دے رہا ہوتا ہے آپ کہتا ہے یار بندہ وہ صحیح تھا جو پہلے ریڈی والا تھا نا آپ واپس اس کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو آپ اس کے پر یقین کار بیٹھے ہوتے ہیں وہ گلے کیلے بھی پیچ میں ڈال دیتا ہے کوئی بھاؤں میں وہ جو ہے اس کے تولنے میں کوئی کمی بشی کر جاتا ہے اس طرح سے وہ اور بھی آپ سے بینفٹ لے جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کترتی عمل ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ شاید آج منڈی میں کیلہ ہی مہنگ ہے کیونکہ آپ نے ایک سو ساٹھ والا جو ہے اس نے آپ کو یہ ایک سو سی والے جو ریڈ دیا ہے نا اس کے بعد آپ نے تصدیق کے لیے آگے گئے ہیں تو اگلے کو آپ نے کہا وہ کہہ رہا ہے دو سو داس روپے آپ نے کہا یار ایک سو نوے لگا لو وہ کہا تھا نہیں پاہج نہیں باہرہ نہیں کھاندہ تو آپ نے کہا یار وہ بندہ یعنی اس طرح وہ منٹلی طور پر آپ کو جائے نا یعنی کہ ایک پرچیزر بنا کے نا وہ پچھلے ریڈی والے کا باس بھیج دیتے ہیں اور آپ اس کے قابو آ جاتے ہیں حالانکہ وہ ایک سو اسی میں سے جو ہے نا نویر میں پروفٹ لے رہا ہے کبھی آپ منڈیاں میں جا کے دیکھیں نا یہ پونگ وہ صبح ٹرکوں میں سے ہی اترتے ہیں اور اس کے اوپر نا کوئی بندہ وہاں پہ اتنی جلدی وہ بولی ہو رہی ہے کوئی بندہ نہیں گن سکتا کسی کون دادہ اتنا کنفرم نہیں ہو سکتا لیکن یہ روز کے پرچیزر ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے اس پونگ پہ کچھے کہلے ہیں پکے کہلے ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ملتے ہیں اور یہ لاکم مارکیٹ کے اندر یہ درجنوں میں بیجتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ ریڈیو والا جو ہے نا وہ بندہ وہ جو میرا جس کو میں دوست ہی کہہ رہا ہوں چلیں جاننے والا کہہ لیں آپ وہ بندہ اپنی اس بائی مانی اور اپنی اس نوصر بادی کو جتو جہد کا نام دے رہے آپ دیکھیں یار لوگوں نے کس طرح کے لفظ جو ہے نا استعمال کر کے اپنی وہ جو بغیرتی ہے یا اپنی جو لوگوں کو گمراہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کا مال لے رہے ہیں مہنگائی کی جو یہ اتنا جو ہمیں اس وقت ہمارا پاکستان جو ہے اس مسائل کے ساتھ دوچار ہے یہ ساری وجہ کیا ہے یہ لوگ جو ہیں نا یہ مافی ہیں میری بات یاد رکھے گا وہ مجھے بڑے زبردست طریقے سے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میں جدو جہد ہے یہ پچھلی حکومتوں ہیں یہ خان صاحب کے حکومت میں بھی یہ ہی ہوا ہے اب لوگوں نے دیکھا ہے ہم لوگوں نے مہنگائی کا جو نا طوفان برپا کر دیا ہے سڑکوں پہ آگئے ہیں کہ جی ہمیں لوٹ لیا گیا مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں مہنگائی جو ہے نا اس وقت پوری دنیا کا بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہوا ہے یہ میری بات یاد رکھے گا پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے یہ کوئی پاکستان کی جو ہے نا بات نہیں ہے خیر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کس طرح سے ایک باقیہ اور آپ کو شیئر کرتا ہوں ایک جگہ نا میں آپ کو بتایا ایک پروگرم میں نے کوئی کیا تھا گیمبلنگ کے اوپر میں اپنے دوست کے ساتھ کسی جگہ پہ نا وہ جوا کھیلنے جاتا تھا بس کے ساتھ جاتا ہوتا تھا میں نے نا ایک بندہ کو وہاں پہ ریگولر دیکھنا وہ بندہ پیشے کے اعتبار سے گورگن تھا وہ ایک دن نا یہ محمدین نے آ رہی ہے کرتبہ چوک میں نا اس کے باہر وہ بندہ مجھے ملتا ہے تو میں نے سکا ہے یہ آپ حاج صاحب آپ آج گال آ کیوں نہیں رہے حاج یہ یوبن کا نام تھا انہوں نے مجھے آگے سے کیا گا ہے انہوں نے کہا چوچ صاحب کام بڑے مندے جا رہے ہیں تو میں ادرا اللہ تعالیٰ کوئی روزگار جارہا ٹھیک کرتا ہے نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں میں اگر آپ لوگوں سے یہ کچھ ہوں کہ وہ جو یہ مجھے کہہ رہا ہے کام مندے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے لوگ مر نہیں رہے ہیں لوگ مریں گے کوئی قبر کشائی ہوں گی ہمیں پیسے آئیں گے تو پھر میں اس جوہے خانے پر آگا جوہے کھیلا کروں گا میں اس بندے کی بات سننے کے بعد یقین کریں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے نا میں نکل گئی تھی کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے اپنی آخرت کا نہیں سوچتے کہ کل کو ہم نے مر جانے ہیں یہ لوگ کس طرح سے بات کر دیتے ہیں یار سننے والا بندہ جو کیا تاثر لے گا اس بات کا میں آج اس بندے سے مل کے اتنا کو پریشان ہونا اور مجھے آج سمجھ جائیے کہ یار واقعی اس طرح جو ہے نا دیکھو ہم اس بات کو سمجھتے کچھ رہے ہیں وہ ایک سو سی روپے کا دے رہا ہے اگلا دو سو تیس روپے کا دے رہا ہے اور وہ سٹاک پڑھا ہے جب وہ پیچھے والی پہلی ریڈیو کا کیلے ختم ہو جانے ہیں اس نے وہ سٹاک میں سے اٹھا کے وہ ہی دو سو دس والا کیلہ ایک سو سی میں لاکھ بیج جن ہے صرف وہ نظر کا دھوکہ دیا ہے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار یہ دو سو دس سے ایک روپے کم نہیں کر رہا تو وہ ایک سو سی والا ٹھیک تھا اس طرح سے لوگوں کا مال لیا جا رہا ہے اپنا ذرا خریداری کرتے وقت دھیان رکھا کریں یہ لوگ بڑے شعار ہوتے ہیں سودہ سامنے کھڑے ہوگا جانے ان کے سامنے یار یہ لوگ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بہیمہ نہیں کرنے سے بھی باز نہیں آتے پتہ نہیں کس طرح ان لوگوں کی پوری بڑھتی ہوگی میرا پروگرم دیکھ کر آپ کو پسند آئے اور میری کسی بات سے آپ اتفاق کرنا جائیں یا اس کے پر تنقید کرنی چاہیں میں بالکل آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنا خیال لگے گا جی پاکستان زندہ بات